اسلام علیکم ڈیفنس اپ ڈیٹس میں ارجنٹینہ کی وزارت دفاع کی طرف سے چین کے ساتھ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 اور وی این ون آرمڈ ویکل سے متعلق بات چیت کی خبر پر بات کریں گے پاکستان کے اپنے ٹی بی ٹو ڈرون ترکی کی طرف سے دس ممالک کی سفیروں کو ملک بدر کیے جانے یوکرین چین اور ساؤتھ کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس فیڈیو میں شامل ہوں گی پاکستان، قطر اور ترکی کے درمیان سپیشل فورسز مشکیں اختتام پذیر ہوگی تینوں برادر اسلامی ملکوں کی سپیشل فورسز کے درمیان یہ اپنی نویت کی پہلی ایکسسائز تھی جو ترکی میں منقض ہوئی ترکی کے پاس جہاں نیٹو فورسز کے ساتھ کام کرنے اور ٹیکنالوجی تک رسائی ہے وہاں پاکستان کے پاس دہشتگردی کے خلاف جنگ کا ہینڈ آن ایکسپیرینس موجود ہے تینوں ممالک کی فورسز کو اس طرح کی ایکسسائزز سے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے اور آپس میں ہمانگی کا موقع ملتا ہے اس سلسلے کی ایکسسائزز آئندہ بھی منقض ہوتی رہیں گی دیورسز جیسا کہ آپ سے چند دن پہلے شیئر کیا تھا کہ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشن کے تیار کردہ شاہپر ٹو ڈرون کا آنڈ ورجن اس وقت پاک فوج کی طرف سے ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشن 29 نومبر سے 2 دسمبر تک مصر میں ہونے والی دفاعی نمائش ای ڈیکس میں شاہپر ٹو ڈرون کا آنڈ ورجن انویل کرے گی مستقبل میں اس ڈرون پر سیٹیلائٹ کمیونکیشن کی صلاحیت کا بھی اضافہ کیا جانا ہے واضح ہے کہ پاکستان شاہپر ٹو پر دو برگ میزائل نصب کر سکتا ہے جن میں سے ہر ایک کا وزن تقریباً 45 کلو گرام اور زیادہ زیادہ رینج 8 کلو میٹر ہے لیکن اگر ترکی یا چین کے تیار کردہ سمارٹ مایکرو منیشن اس ڈرون پر انٹیگریٹ کر دیے جائیں تو یہ ڈرون ترکی کے ٹی بی ٹو ڈرون جتنا پیلوڈ کیری کر سکے گا مثلاً ترکی کے تیار کردہ ایم ایم ایل کا لیٹس ورجن صرف 19 کلو گرام وزنی اور 15 کلو میٹر کی رینج رکھتا ہے جہاں ایم ایم ایل کے چار میزائل کیا جا سکیں گے وہاں شاہپر ٹو ڈرون پر ایم ایم سی کے آٹھ میزائل کیا جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا وزن صرف 6.5 کلو گرام جبکہ رینج 8 کلو میٹر ہے اس صلاحیت کے بدولت یہ ڈرون صحیح معنیوں میں ترک ٹیکٹیکل بلاک ٹو ڈرون کے ہمپلہ ہو جائے گا فرنس ترک صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ روز دس ممالک کے سفیروں کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے ناپسندیدہ شخصیت ایک سفارتی اسطلاح ہے جو عموماً ملک سے سفیر کو نکال دینے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے جن ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کیے جانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں ان میں امریکہ، جرمنی، کینیڈا، فرانس، نیوزیلینڈ، نوروے، سویڈن، ڈینمارک، فن لینڈ اور ہالنڈ شامل ہیں واضح رہے کہ ان سفیروں نے سفارتی عداب کا خیال نہ رکھتے ہوئے ترکی کے اندرونی معاملات کے بارے میں مشترکہ بیان جاری کیے تھے ان ممالک کے سفیروں نے ترک حکومت کی پولیسیوں پر تنقید کی جو کسی بھی ملک کے سفیر کو دوسرے ملک میں رہتے ہوئے سفارتی عداب کے پیش نظر نہیں کرنا چاہیے ترک صدر نے حالیہ دنوں میں ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے باوجود جرت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے ان ممالک کے سفیروں اور دیگر ممالک کو واضح پیغام دیا کہ کسی بھی ملک کے سفیر کو ہمارے داخلی معاملات پر مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں آج ترک صدر نے ایک اور بیان میں کہا کہ افریقہ اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے قتل عام میں ملوث ممالک کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں انسانی حقوق کا درس دیں ایرز ارجنٹینہ کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چین کی وزارت دفاع اور ارجنٹینہ کی وزارت کے درمیان دفاعی امور خاص طور پر چین سے ڈیفنس ایکوزیشن پر تفصیلاً بات چیت ہوئی ہے ارجنٹینہ سیاسی اور معاشی دباؤ کا شکار ہے لیکن اپنی آرن فورسز کو محدود وسائل کے باوجود ایکیوب کرنے کی کوشش میں ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ارجنٹینہ نے چین سے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری اور وی این ون آرمڈ ویکل خریدنے پر بات چیت کی اور اس بارے میں خاص طور پر مالی معاملات اور سیاسی پہلووں کو ڈسکس کیا گیا ارجنٹینہ کی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے دیا جانے والا پرپوزل جس میں ٹرانسٹر اور ٹیکنالوجی کے تحت ویپنز کی تیاری اور پیمنٹس میں آسانی شامل ہے یہ پرپوزل دیگر ممالک جیسا کہ امریکہ اور روز کی نسبت نہ صرف کاسٹ ایفیکٹیو بلکہ کریڈٹ آپشن کو لے کر اٹریکٹیو بھی ہے آنے والے عرصے میں ارجنٹینہ کی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ اسے اس معاملے پر کس طرف موف کرنا ہے فرنس چین اور روز کی نیوی نے ویسٹ پیسیفک میں پہلی مشترکہ نیول پٹرولز کنڈک کی چینیز سورسز کے مطابق چین اور روز کی نیوی نے ویسٹ پیسیفک کے پانیوں میں 17 سے 23 اکتوبر تک پہلی جوائنٹ سی پٹرولز گیری کی جو حالیت دنوں میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اس خطے کی سمندری حدود میں گڑ جوڑ کو لے کر خاصی اہمیت کی حامل ہے یاد رہے کہ دونوں ممالک کی نیویز نے چند دن پہلے ہی مشترکہ نیول ایکسسائز کی جس میں دونوں ملکوں کی شپس کے علاوہ ہیلیکاپٹرز، ائرکرافٹس اور سبمرینز نے حصہ لیا جوز یکرین کی منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق امریکہ کی طرف سے تیسری اور آخری امدادی سمان اور ویپنز کی کھیپ یوکرین پہنچ گئی ہے یوکرین کو امریکہ کی طرف سے انٹی ٹینک ویپنز، ہائی پریسیشن منیشن اور میڈیکل ایکپنٹ فرام کیا گیا ہے امریکی کانگریس کی رپورٹ کے مطابق 2015 کے بعد سے اب تک یوکرین کو غیر فوجی امداد دینے والا امریکہ لیڈنگ ملک ہے امریکہ نے 300 ملین ڈالر پر یئر کے حساب سے یوکرین کو سلانہ امداد دی جبکہ اسکری امداد اس کے علاوہ ہے سپری یعنی سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2015 کے بعد سے امریکہ یوکرین کو 210 جیولن انٹی ٹینک گائیڈ میزائل، 50 آرمڈ پرسنیل کیریئرز، 13 ای پی کیو 36 آرٹیلری لوکیٹنگ ریڈارز اور 5 پیٹرول کرافٹ فرام کر چکا ہے فرنس ساؤتھ کوریا کی نیوی کے زیر استعمال 3200 ٹن ڈسپیسمنٹ والی کیڈی ایکس ون ڈسٹرائر کو انٹی سبمرین وارفیہ سلائیہ سے اپگریڈ کر دیا گیا ہے اس کلاس کے شپ پر مارڈنائزیشن کے کام کا غاز 2016 میں ہوا تھا اب کیڈی ایکس ون ڈسٹرائر کی اپگریڈڈ نئی ڈیلیور کی جانے والی شپ مقامی کامبیٹ سسٹم اور ٹوڈ ارے سونار سسٹم سے لیس ہے جس کو انٹی سبمرین صلائیہت کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے ہیورز ترکی کی مقامی سطح پر تیار کردہ انمینڈ ویسلز کی 17 اکتوبر کو سیریر پروڈکشن سٹارٹ کر دی گئی ہے مقام کے مطابق پولاک انمینڈ سرفیس ویسل اور البرٹ راس نے تمام طرح کے ٹرائلز مکمل کر لی ہیں اور اب ان کی سیریل پروڈکشن شروع کر دی گئی ہے ترک وزارت دفاع ابتدائی طور پر دو رولز کے لیے انمینڈ سرفیس ویسلز خرید رہی ہے جس میں سے ایک سرفیس وارفیر اور دوسری ہاربرڈ ڈیفنس رول کے لیے استعمال ہوگی انقریب ان دونوں وییکلز کی ایکوزیشن سے متعلق ایسل سان، ایرس شپ یارڈ اور میٹک سان کا وزارت دفاع کے ساتھ معہدہ تیپا جائے گا واضح ہے کہ ان انمینڈ سرفیس ویسلز کو ورائیٹی آف نیول رول جیسا کہ سرویلنس، ریکونسنس، پٹرولنگ کے علاوہ کومبیٹ اور الیکٹرونک وارفیر مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس، اگر آپ لیٹس ڈیفنس اپ ڈیٹس، پاکستان سمیت دیگر ممالک کی اہم ڈیفنس ایکوزیشن اور ویپنز کے بارے میں ہمارے تجزیت جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن پر وقت مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار